اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہور آبیل اشرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز وزرعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل اتم تحریک لبائک پر پابندی اور لاہور دھرنے کے بعد کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشان میں اس تاقی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا مگر اپوزیشن کی بات جماعتوں نے سیاست چمکانے کی کوشش کی گورنر سندھ عمران اسمائل بولے دنیا میں مسلمانوں کی دلازاری کو اظہار ازادی کا نام دینا ظلم ہے حکومت اور ٹی ایل پی معایدہ قومی اسیملی میں نہیں لیا گیا حکومت نے سڑکوں پر ایکشن لیا فابندیاں لگائیں بندے مارے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا پانچ سو اہلکار زخمی ہوئے انٹرنیٹ سروس موطل رہی ان سب کے دوران وزیراعظم نے قومی اسیملی میں بیان نہیں دیا اب پی ٹی آئی قومی اسیملی کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے ملک میں حکومت نہیں سرکس ہے جو چلتا رہے گا رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاکان عباسی حکومت پر برس پڑے کل ادم ٹی ایل پی کے معاملے پر ترد کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا رانہ سنولہ بولیم ران خان حواظ باختہ انسان ہے اپوزیشن کے خلاف پروپگینڈے اور نفرت سے حکومت نہیں چلائی جا سکتی لاہور ہائی کورٹ میں خواجہ عاصف پر آمدن سے زائد اساست جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سامات نیپ نے خواجہ عاصف کی زمانت پر رہائی کی مخالفت کر دی دس افحاد پر مشتمل تحریری جواب جمع کرا دیا سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزیسہ نظرسانی کیس کی سامات فائزیسہ نے کہا میں آخری مجاہد ہوں جو اس ادارے اور ملک کے لیے لڑتا رہوں گا قاضی فائزیسہ کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ عدالت نے فیصلہ کرتے ہوئے میری دستاویزات کا درست جائزہ نہیں لیا فواد چہدری شہزاد اکبر فرداس آشک نے میری نجی زندگی کو پابلک کیا عدالت نے سامات کل تک کے لیے ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے ایف آئیے کی سن 1990 میں بھر 30 سارڈ انسپیکٹر سے مطالق عمل درامت ریپورٹ مسترعت کر دی چیف جسٹس گلزار احمد ڈی جی ایف آئیے پر برہم ایف آئیے کو ایک ہفتے میں نئی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ملک بھر میں کرونا کی تیسری لہر خطرناک ایک دن میں مزید 137 سمبات 5,445 نئے کیسس ریپورٹ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,66,882 تک جا پہنچی پشاور میں کرونا وائرس سے ایک اور مسیحہ جان کی بازی ہاریہ معروف ڈاکٹر خیر محمد برکی شہید ہو گئے ایچ ایم سی اسپتال حیات آباد کی سینئر نرسنگ آفیسر نازیہ اور گجرہ والا میں کرونا کے شکار اسسٹن پروفیسر سرجری ڈاکٹر خالق بکبال بھی شہید ہو گئے الیکشن کمیشن کو سندھ حکومت کی قومی اسیملی کی حلقہ انہی دو سو ننچاس میں زمنی دخواب ملتوی کرانے کی درخواس موصول کرونا کی وجہ سے اجتماعات خطرناک ہیں الیکشن کمیشن کیا جائے سندھ حکومت کا موقف کرونا کی وجہ سے اجتماعات خطرناک ہیں الیکشن ملتوی کیا جائے سندھ حکومت کا موقف شگر مافیا نے سٹے بازو اور ملز مالکان سے مل کر اکسو دس ارب روپے کمائے مافیا کے فرنٹ مین ایجنٹس نے چینی کی کل قیمت میں تیزی سے اضافہ کیا ایف آئی ایک انکشافات کراچی کی مقام عدالت میں چینی سکینڈل کیس میں عبوری چالان جمع کرا دیا بھارت میں کسانوں کی مودی کے خلاف ریلیوں اور جھڑ پر جاری مظاہرین نے ہریانہ ہائیوے پر دھرنا دے دیا ذرائی قوانین واپس نہ لینے پر مزید اقدامات کی وارننگ بھی دے دی ملک کے کئی حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری موسم خوشگوان نواب شاہ جیکب آباد سمیت سندھ اور بلوچستان کے کئی ازلا میں گرمی کی شدید لہر برقرار کراچی میں پارا 36 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ اور گرین شٹ زمبابوے میں بھی انچی اڑان بھرنے کو تیار پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کل حرارے میں سجے کا پہلا ٹی ٹوینٹی کا میدان میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن دو بجے شروع ہوگا نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی وزیز خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاکرام پہ btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویشن نیٹ ورک